اسلام علیکم ویورز یہاں پر دیکھیں ایک چینل جس کے سمپل دو ہزار سبسکرائبر ہوئے ہیں لنکھ کتنی دیر میں ہوئے ہیں اس کے جاتے ہیں ہم اباؤڈ کے اندر اور وہاں پر جا کر دیکھیں ایک منت پہلے یہ چینل بن ہے یعنی کہ آپ کے پاس فیبری میں بنائیں اور ابھی مارچ چل رہا ہے ایک منت کے اندر دو ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ اگر اس کی ویڈیوز میں جاتے ہیں اس کی موسٹ پاپلر ویڈیو جو جا رہی ہیں اس وقت کے اندر اس کو پر پچاس ہزار ویوز گیرہ ہزار ویوز آٹھ ہزار ویوز اس طرح ویوز بھی آ رہے ہیں سبسکرائبر سمپل دو ہزار ہوئے ہیں اور پچاس ہزار ویوز آ رہے ہیں لیکن وہ بھی کتنی دیر میں سمپل ایک منت کی اندر ایک منت میں اتنا چینل گروہ کیسے کی ہے ایک ٹرک ہے وہ ٹرک جو ہم نے اسے بتائی تھی اور اس بندے نے لگائی ہے اور ساتھ ہی وائرل کر گیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے جائیں آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کرنا نہ کوئی کمنٹ کرنا ہے اور چینل پ پورا پہلے واج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بنتا ہے کہ نہیں بنتا اس پر کوئی کمنٹ کرنا ہے ہم نے کہ نہیں کرنا یا پھر سبسکرائب بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا کیونکہ یہ ٹرک جو آج آپ سے شیئر کی جا رہی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ورکنگ ٹرک ہے اور یہ وہ ٹرک ہوتی ہے جو ہم نے خود پہلے یوز کی ہوتی ہے اگر ہم اسے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ بھئی اس سے ہمیں فائدہ ہوئے ہیں آپ لوگ بھی یوز کر ہوتے ہو تو آپ لوگ بھی ہنڈرڈ اینڈ پرسنٹ ضرور کرو گے ہنڈرڈ اینڈ پرسنٹ آپ کے بھی ویوز آئیں گے بٹ شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے پہلے آپ لوگ بات کو صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہو سکپ کر کر کے دیکھ لیتے ہو جو جو پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ اپنے طریقے سے لگا دیتے ہو اگر ایسا کرو گے تو میں بھی یہ ٹرک کام نہ کرے اگر صحیح طریقے سے کام کرنا ہے تو ویڈیو کو پورا واج کر لینا درمیان میں سکپ سکپ نہ کرنا آپ کے سمپل آٹھ سے نو منٹ ہے یہ پانچ منٹ جیتنا بھی ٹائم ہے اپنے سمپل وہ ہمیں دیرنا ہے اس میں سیکھ لو اس کے بعد دیکھو کہ آپ کے پاس ویوز آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں اگر نہ آئے تو کمنٹر بوکس نے ہمارے پاس پڑا ہویا ہے اس میں کمنٹ کرو کہ نہیں بھئی آپ کی ٹرک یہ کام نہیں کی کوئی اور ٹرک بتایا ہے یا میں نے یہ ٹرک میں نے اپنے گلے شیئر کی ہے بٹ آئی ایم شور ہنڈر پرند شور کہ آپ لوگ صح ہے اس میں کمنٹ بھی اچھا کرو گے اور لائک بھی ویڈیو کو ضرور کرو گے پر دوسرے پہلے ہم اپنے ٹرکی بات کریں آپ لوگ کال والے وینر کا نام یہاں پر چیک اوڈ کریں یہ وہ چینل ہے جنہوں نے کال کمنٹ میں سے وین کیا ہے ان کو یہاں پر خود میں سبسکرائب کر کے سپورٹ کر رہا ہوں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے آپ اس چینلوں کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کر دیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی یہاں پر اس طرح پرموڈ کر دیا جائے تو آپ نے ویڈی کی جو ہم نے لگانی ہے بیسکلی کام کیا ہے اس کے اندر سب سے پہلے آپ لوگ ایک لوجک سمجھ لو کہ آپ لوگ یوٹیو پر کیوں آتے ہو آپ نے کیوں چینل بنایا ہے بیسک مقصد کیا آپ کا سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں نے پیسہ کمانا ہے یعنی اپنے فائدے کے لیے اپنے ویڈیو بنا کر یوٹیو پر اپلوڈ کرنی ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے بھی ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں چاہیے نہ کوئی فیم دی Är لیے تیراغ اگر یوٹیوب بھئی آپ کو اپنے ویڈیو آ confidentی بناو vì ڈیو اپلوڈ کرو تو اس کے پیسے بھی ایک فائدہ یہی ہے یوٹیو بھائی نہیں ہے ہم بھی آتیا broke یا پر چینل بناتے ہو مونیٹیز کرو پیسے لیتی جاؤ یوٹیوب کو اس سے فائدہ ہوتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے جب آپ لوگ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوں آپ کا چینل مونٹائز ہوتا ہے جب آپ کے پاس پیسے آتے ہیں تو 45% اس کا یوٹیوب رکھتا ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس صور پر آپ نے کمائے ہیں نا اس میں سے پنتالی سو بھائی یوٹیوب نے لے لینے ہیں پچپن پر سمپل آپ کو دینے ہیں یعنی یوٹیوب کو بھی آپ سے فائدہ ہے اور آپ کو یوٹیوب سے فائدہ ہے اس لیے ہم دونوں مل کر کام کر رہے ہیں اور بہت سے بندے یہ گلہ کرتے ہیں کہ نہیں جی یوٹیوب ہمیں پر ووڈ نہیں کرتا یوٹیوب ہمارے چینلوں کو ڈیڈ کرتا جا رہا ہے یہ ایک ایسا بندہ جو آپ سے پیسے کمارا رہا ہے یا آپ سے پیسہ کمانا چاہتا ہے وہ آپ کو کیوں ڈیڈ کرے گا یوٹیوب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ آگے جائے لیکن اگر ہمارے پاس دس بندی ہو اور وہ ہمارے انڈر کام کر رہے ہوں آپ اس کے مالک ہوں تو آپ کے پاس ایک کام آیا ہے یعنی کہ ایک ایڈ آیا ہے آپ کس بندے کو دو گے اس بندے کو دو گے جس سے آپ کو ز زیادہ پیسی آئیں گے جس سے آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا آپ وہ کام اس بندے کو دے دو گے اور یہی لوجیک ہے یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب اس بندے کو زیادہ پرموڈ کرتا ہے جس سے اس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے ابھی ہم نے یوٹیوب کو زیادہ فائدہ دینا ہے کیونکہ یوٹیوب کو فائدہ دیں گے تب ہی ہمیں فائدہ ملے گا بٹھ ہم کس طرح یوٹیوب کو فائدہ دے سکتے ہیں یہ آج ٹرک آپ سے شیئر کی جائے گی جو ہم نے پرسنلی یوز کی ہے اور میں نے دیکھی ہے اس کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں جی اس طرح کام کرلو انشاءاللہ آپ بھی گروہ کرو گے آپ کے پاس بھی ویوز بھی آئیں گے جب ویوز آئیں گے سبسکرائبر آئیں گے پیسہ آئے گا تمام چیزیں آئیں گے اور میں اس کی لائیو ایزمپل آپ کو دکھات چکا ہوں ایک منت پہلے چینلل بنایا ہے اس کے جو ہمارے پاس تھامنے گئے وہ بھی بالکل ایوریج ہیں بہت اس نے اٹریکٹیو نہیں کیا بہت اس میں اچھا نہیں بنایا ایوریج سا بندہ ہے اور اس نے ا ایک منت پہلے چینلل بنایا ہے اس کے اندر سمپل یہ آج والی ٹریک استعمال کی ہے اور ایک ہی منت کے اندر دو ہزار سبسکرائبر بھی آگئے ہیں پچاس ہزار تک ویوز بھی آ رہے ہیں اس کا واج ٹائم پورا ہے سبسکرائبر پورے ہیں چینلل مونیٹائز بھی ہے میں نے پرسو اپلائی کیا تھا ابھی وہ مونیٹائز ہے اس کو پلے کر کر دیکھ سکتے ہو اس کے اندر ایڈ آ رہے ہوں گے بٹ اتنی لمبی بات بتانے کا مقصد کیا ہے اس ٹریک کے بارے میں بسکلی یہ نول ایک منت پہ لے کر جاتا ہوں یہاں پر میرے پاس دیفرنٹ ویڈیو موجود ہے جس میں سے کچھ پانچ منٹ کی ہے تین منٹ کی ہے آٹھ منٹ کی ہے دس منٹ کی ہے ان میں سے کوئی ایک ایسی ویڈیو اوپن کر لیتا ہے جو آٹھ منٹ سے بڑی ہے جیسے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اس کے بعد اس کی جاتے ہیں ایڈیٹ کے اندر اور اس کے بعد آتے ہیں منٹائزشن پیج کے اندر یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ایڈ شو ہو رہے ہیں ان میں سے چار ایڈ تو تمام بندوں پہ آجاتے ہیں جو کہ وڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں چاہے اُن کی وڈیو کوئی بھی ہے پر نیچے دیکھیں ایک اور چیز آرہی ہے یہ ہے میڈرول ایڈز میڈرول ایڈ کن کو آتے ہیں جب آپ کی وڈیو آٹھ منٹ سے بڑی ہوتی ہے آٹھ منٹ یا پھر آٹھ منٹ سے اوپر ہوگی تب آپ کے پاس میڈرول ایڈ بھی آ جائیں گے اگر آپ نے کوئی چھوٹی ویڈیو بنای ہے جو آٹھ منٹ سے چھوٹی ہے دو منٹ کی پانچ منٹ کی چھے منٹ کی سات منٹ کی اس کے اوپر میڈ رول ایڈ نہیں آتے اس پر جسٹ اوپر والے ایڈ آتے ہیں اس کی ہم لائیو ایزیمپل یہاں پر دیکھتے ہیں کوئی بھی اور ویڈیو اوپن کرتے ہیں جس کے اوپر ہماری ویڈیو چھوٹی ہوگی تو اس کے ہم جاتے ہیں ایڈیٹ میں اس کے پر موڈریشن پیج میں اور وہاں پر جاکہ دیکھتے ہیں ہمارے پر سیمپل چار قسم کے ایڈ آ رہے ہیں اس کا میڈ رول ایڈ نہیں آ رہا تو ان ایڈ سے ہمیں کیا لوجک سمجھ آ رہی ہے سب سے پہلے ایک بات آپ نے کلیر کر لیں کس پہ زیادہ پیسے آپ کو بنیں گے وہ ویڈیو جس کے اوپر چار قسم کے ایڈ آ رہے ہیں وہ ویڈیو جس کے اوپر میڈ رول بھی آ رہا ہے اگر آپ کی ایک ایسی ویڈیو ہے جو آٹھ منٹ سے چھوٹی ہے اور اس کے اوپر جب ایک بندہ ویو کرتا ہے تو اس کو اوپر ایک ایڈ آ رہا ہے یہاں سٹارٹنگ میں آ رہا ہے یا ایڈ میں آ رہا ہے کوئی بھی ایک ایڈ چل گیا آپ کے پاس ہزار ویو آئے تو ہزار ایڈ چل گئے ہم نے فل لگا دیا کہ ہر ویو پر ایک ایڈ آ گیا ہمارے پاس ہزار ایڈ چلے اس کو بدلے میں آپ کو پیسے بنیں لیکن ایک ایسی ویڈیو ہے جو کہ آپ کی آٹھ منٹ سے بڑی ہے اور اس کے اوپر ہزار ہی ویوز آئے ہیں but اس کے اندر ایڈ کتنے ہیں میڈ میں ہے لاسٹ میں ہے شروع میں ہے ایڈ ہمارے پاس زیادہ آگئے میڈی کے اندر بھی ہم دو لگائیں تین لگائیں اپنی مرضی ہے اس کو آپ لوگوں میں نیج خود کر سکتی ہو اگر ہمارے پاس ایڈ زیادہ بنے مطلب کہ ہزار ویو کے اوپر ہمارے پاس دو زار تین زار ایڈ آگئے ہیں اس کا مطلب یہ ہمارے پاس پیسے بھی زیادہ آگئے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ آگئے ہیں تو دیفنیلی یوٹیوب کی پیسے زیادہ جائیں گے پہلے بندے سے کم پیسے گئے ہیں اس بندے سے زیادہ پیسے گئے ہیں ابھی یوٹیوب کس کو پرموڈ کرے گا دیفنیلی اس بندے کو کرے گا جس کی اوپر ایڈ زیادہ چلے ہیں جس کی اوپر زیادہ ویوز بھی ابھی اس کو ہی دے گا کہ اس سے ہمیں اور پیسہ زیادہ ملے گا اس بندے کو ہزارگیو دے گا اسے تھوڑے پیسے ملنے ہیں اس بندے کو ہزارگیو دے گا زیادہ پیسے ملنے ہیں تو وہ کوشش کرے گا کہ اس کی ویڈیوز زیادہ آگے جائے پہلی لوجک یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی جو ویڈیو ہوگی وہ آپ نے بڑی بنانی ہے آٹھ منٹ سے اوپر نو منٹ دس منٹ پندہ منٹ لیکن کب جب آپ کی ویڈیو اچھی بھی ہو جو میں نے آپ کو چیلنگ وہاں پر دکھایا ہے اس کے اندر بالکل لوگ لاس بندہ تھا اس نے الیکٹریشن کے بارے میں الیکٹریشن کے بارے میں ویڈیو بنائی بس اس کے اندر پیکٹیکل کر کے دکھایا کہ جو بندہ بھی آگیا اس نے کلک کیا اس کو ویڈیو اچھی لگتی گئی وہ پوری پوری دیکھتا گیا یعنی کہ اس کی ویڈیو اچھی بھی تھی اس نے کچھ نہ کوئی سے سکھایا جا رہا تھا بلا وجہ اپنے ویڈیو کو لبا نہیں کرنا کہ لوگ اس کو چھوڑ جائیں اس کا الٹا آپ کو نقصان ہوگا لیکن اگر آپ کی کوئی ایسی ویڈیو جو لمبی ہے اور اچھی بھی ہے اس کو تھوڑے سے ویوز آ جاتی ہے تو یوٹیوب اس کو پر بہت زیادہ ویوز دیتا ہے وہ نہیں دیکھتا آپ کے پاس سبسکیبر کتنے ہیں آپ فریش ہو یا پھر بالکل اول بندے ہو وہ سیمپل کیا کرے گا اس کو پر زیادہ سے زیادہ ریچ دے گا اس پور پر زیادہ زیادہ بندوں کو سینڈ کرے گا کیوں اس سے یوٹیوب کو زیادہ فائدہ ملے گا نمبر ون پوائنٹ پہلی لوجک یہی ہے نمبر دو لوجک جب آپ کی ویڈیو کے لونگ ہوگی یعنی اگر آپ کی ایک پانچ منٹ کی ویڈیو ہے اس کو پر ویوز آئے ہیں ہزار ویو آئے ہیں لوگ نے اس کو ہاف دیکھا تو کتنے منٹ دیکھ لیا یہیں 2.5 دیکھا اس کو ہزار سے منٹی بلیک کر لیں کتنا واش ٹائم بنے گا اسی طرح آپ کی ایک اور ویڈیو ہے جس کے اوپر آپ کے پاس آٹھ منٹ یا نو منٹ کی ویڈیو ہے اور اس کو لوگوں نے ہاف دیکھا وہ پانچ منٹ تک پہنچ جائے گی تو اس کے اوپر آپ کے پاس واش ٹائم بھی زیادہ آیا زیادہ انگیجمنٹ آئی اور دیفنیلی اس کا نیچے کمنٹ بھی زیادہ ہوں گے کیونکہ ایک لمبی ویڈیو لوگوں نے زیادہ دیکھ لیئی ہے دیفنیلی وہ اچھی ویڈیو تھی اس لیے بندے اس کو واش کر رہے ہیں تو دوسری ریزن یہ بھی آ جائے گی اس کے اوپر آپ کا پاس زیادہ انگیجمنٹ ہے زیادہ آپ کے پاس آڈینس کی ریٹینشن ہے اور وہ ویڈیو کے بارے جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کوشش کریں اگلے ہفتے کے لیے آج سے لے کر اگر پورا ہفتہ آپ نے بڑی ویڈیو بنانی ہے آٹھ منٹ سے اوپر اوپر ویڈیو بنانی ہے لیکن وہ ویڈیو ایسی ہونے چاہیے جو کہ ٹھیک بھی ہو میں نے پہلا بتا دیا ہے کہ وہ ویڈیو بورنگ نہ ہو کہ آپ نے پانچ چھے کلپ اکٹھے کر کے ایک ویڈیو بنا دیا ہے جس کا کوئی آپس میں لوجیک نہیں بنتا کوشش کریں ٹیک والے بننے ہیں تو کوئی تیٹوریل سٹارٹ کر دیں یعنی کوئی کسی کو کلاس دینا شروع کر دیں کوئی چیز سکھائیں ایڈیٹنگ سکھا رہے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہے ہیں پچھر ایڈیٹنگ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کلاسیز بنا لیں اس طرح ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں اس کے بارے میں کلاسیز بنا لیں تو اس طرح کے جو ٹرٹوریلز ہوتے ہیں وہ دیفنیٹی لمبے ہوتے ہیں کوشش کر کے ایسا بنا لیں اس سے آپ کی ویڈیو ایک تو لبی بھی ہو جائے اور انٹرسٹنگ بھی رہے گی تو لوگ اس کو پورا واش بھی کر لیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کوکنگ والے بندے ہیں پھر بھی کوئی ایسا چیز بنا لیں جو کہ لبی ڈیش ہو جس میں زیادہ ٹائم لگتا ہو پہلے اس کو پرپیئر کرنے میں اس کو کریئٹ کرنے میں کھانے میں یہ تمام چیز اس طرح آپ لوگ یوز کر سکتے ہو کوشش کرنا ہے مائنڈ آپ نے یوز کرنا ہے تھوڑی سی ویڈیو لبی کر لینے ہیں اور ایک ہفتے کے بعد دیکھنے کہ آپ کے ویوز آتے ہیں کہ نہیں آتے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی کوئی نہ کوئی ایک موڈیو ضرور وائرل چلے جائے گی جس سے آپ کی تمام ریکوائیمنٹ پوری ہو جائیں گی وانچ ٹائم کی سبسکرائبر کی ویوز کی تمام چیزیں پوری ہو جائیں گی اور اگر پہلے سے چینل مونیٹائز ہے اچھی خاصی آپ لوگ اماؤنٹ جنریٹ کر لوگے اچھے خاصے پیسے بھی کمال ہوگے اور اسی ٹرک کو اس چینل پر لگایا ہے اسی ٹرک کو میں ابھی کیا ہے کہ میں نے خود اس کا ایکسپیرینس کر لیا ہے کہ بڑی ویڈیو کو اوپر زیادہ ویوز آتے ہیں سو آئی ہوپ سو اس ویڈیو سے اس ٹرک سے آپ کو ضرور فائدہ ملے گا ابھی آپ پر ڈپینڈ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے کہ نہیں کرنا کمنٹ کیا کرنا ہے اور چینل پر نہیں ہو چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھیں بیل آئیکن بھی ضرور دبانا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں موسیقی